السلام علیکم سٹوڈنٹ فرسٹیئر کلاس کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام مہینودین آج بیٹا ہم جو ہے وہ ایڈوکیشن کا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ پڑھیں گے تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر سکسٹی فور ہے اور ہمارا جو چپٹر نمبر ہے وہ ہے فور ہی اس کے ہم شارڈ کوسل جو ہے وہ کر رہے ہیں آئیے ہم جو ہے وہ ٹوپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ٹوپک کا جو آغاز ہے اللہ تعالیٰ کے برکت نام سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا سب سے پہلا قویسن ہے مکیاس زہانت کی روشنی میں بچوں کی زہانت کا جدول لکھیں یہ پیج نمبر بیٹا جو ہے وہ ون ہنڈرڈ تھرٹی ون پیج پہ یہ قویسن نمبر ہے وہ تھرٹی ہے مکیاس زہانت کی روشنی میں بچوں کی زہانت کا جدول پہلے تو بچوں کی اقسام جو سب سے بریلینٹ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں فتین بچے ان کو کہا جاتا ہے وہ ان کی جو زہانت کا میہار ہوتا ہے ایک سو چالیس یا اس سے زیادہ ہوتا ہے ذہین بچوں کی زہانت کا جو میہار ہوتا ہے وہ ایک سو دس سے ایک سو انتالیس تک ہوتا ہے اس کے بعد درمیانے قسم کے بچے آتے ہیں ٹھیک ہے جی دن کو میڈیوکر کے نام سے بھی بکارا جاتا ہے وہ جو ہے نوے سے ایک سو نو تک جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ پرسنٹیج پائی جاتی پرسنٹ پائی جاتے ہیں مائنڈ لیول اور کند زہن بچے ایٹی نائن تک مائنڈ لیول ان کا پائے جاتا ہے اور کم عقل جو بچے ہوتے ہیں ان کا مائنڈ لیول جو ہے وہ ستر سے اناسی فیصد جو ہے وہ بچے اس طرح کے جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ناکس اور ناکس الاکل بچے یہ صرف ستر فیصد سے کم پائے جاتے ہیں اتنے یعنی کے زیادہ یہ بچے جو ہے وہ نہیں ہوتے اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا قویسن اگلا قویسن نمبر 31 ہے فتین بچوں کی چار خصوصیات ٹھیک ہے جی فتین بچوں کی جو ہے وہ چار خصوصیات جو ہے وہ کون کون سی ہیں ٹھیک ہے جی حالات کو سمجھنے اور اس کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کی یہ صلاحیت رکھتے ہیں تجسس کا جذبہ ہوتا ہے یعنی کہ کسی کام کرنے کی ان کے اندر طاقت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد زیادہ سوالات کرتے ہیں کلاس کے اندر ریلیٹڈ ٹو ٹوپک ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ٹوپک بغیر سوال یہ نہیں کرتے ہیں اور کوئی بھی مسئلہ ہو جو یہ جو ہے وہ اسانی سے جو ہے وہ اس کو حل کر لیتے ہیں اس کے بعد تعلیم سب بچوں کے لیے کس طرح کارمد بن سکتی ہے اگر تعلیم کو طلبہ کی رجحانات خواہشات اور صلاحیات کے مد نظر رکھتے ہوئے تمام بچوں کو یقصہ صلاحیت والا نہ سمجھا جائے اور تو تعلیم جو ہے وہ سب بچوں کے لیے کارمد بن سکتی ہے کیسے بن سکتی ہے کیونکہ اب دیکھیں ہر بچے کے لیبل کے ساتھ سے ہم تعلیم دیں گے نا اب ایک جیسے تعلیم اگر ہوگی تو بچے اس کو کچھ تو جو ہے وہ کیری کر پائیں گے لیکن کچھ بچے اس کو نہیں سمجھ سکیں گے اب دیکھیں ہم دیکھیں گے ہم بچوں کی پھر اقسام بنائیں فتیر بچے ان کو انہوں لیبل کے اس حصاب سے جو ہے وہ تعلیم دیں جو بچارے کند ذہن ہیں ان کو اس حصاب سے تعلیم دیں تاکہ وہ آسانی سوچ ہے وہ سمجھ سکیں ٹھیک ہے نا جی اب آگے جو ہے وہ کوسٹر نمبر جو ہے وہ 33 ہے فرد کی زندگی کو کن مراحل میں تقسیم کیا گیا فرد کی زندگی کو تین مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی کون کون سے مراحل ہیں وہ ٹھیک ہے جی وہ مراحل جہے ہیں وہ بچون ہیں ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد فرد کے اوپر جوانی آتی ہے پھر اس کے بعد جوانی کے بعد وہ اس کے اوپر جہاں وہ بڑھا پاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے بچوں میں کوشن نمبر اگلہ ہے 34 ہے بچوں میں پائے جانے والے چار جسوانی اختلافات کی فہریز ٹھیک ہے جی چار جسوانی اختلافات جسم کا اختلاف کیا ہوتا ہے ایک جماعت میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی شکل و صورت اچھی ہوتی ہے ہاں دھوکے آتے ہیں قد و کامد بھی اچھا ہوتا ہے اور کچھ جو ہے وہ معمولی صورت کے پائے جاتے ہیں اچھا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سید مند ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گہر سے مند ہوتے ہیں کچھ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو کلاس کے اندر بچارے بیمار ہوتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جناب بعض بچے پیداشی طور پر یا حادثاتی طور پر معذور ہوتے ہیں حادثاتی طور پر کیا ہوتے ہیں معذور ہوتے ہیں وہ بچارے پیداشی طور پر پولیو کا شکار ہوتے ہیں یا بچارے جو ہے وہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں یا جسمانی معذوری کا شکار ہوتے ہیں آگے بیٹا کوششن نمبر 35 ہے بچوں میں پائے جانے والے چار تعلیمی اختلافات کی فہرست بنائیں بعض بچے جو ہے وہ امدہ محول میں پرورش پاتے ہیں بہتر محول سہولیات کی وجہ سے وہ بہتر کارگردی دکھاتے ہیں کچھ بیٹا ایسے ہوتے ہیں جن کی معاشی اور معاشرتی حالات سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ مطلب کہ ان کے پاس ہر طرح کے حسائش بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ اچھی کارگردگی نہیں دکھا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے طلبہ کی رجعان اور صلائیوں سے برعکس مضامین کا انتخاب بھی تعلیمی کارگردگی کو متاثر کرتا ہے پھر اس کے بعد غیر متوازن جذبات کے سرات بھی براہ راست بچوں کی تعلیم پر پڑھتے ہیں یعنی کہ تعلیم سے ان کی بچے تعلیم سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور وہ تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے ایسے جذبات ہوتے ہیں اہمین مطلب جسنا سوشل میڈیا پر یہ جگہ والا مول لی فلاں مول ہم جھٹ ہوتے ہیں ہم گنجر ہوتے ہیں اس طرح کے بچوں میں غیر متوازن جذبات ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی حالانکہ وہ ہوتے کچھ نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا ہے یہ جذبات ان کو تعلیمی عمل سے دور رکھتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا متوسط بچے کا مکیاسی ذہانت کیا ہے میں نے آگے بھی آپ کو جب ٹیبل میں پڑھایا تھا ان کا نوی سے ایک سونو فیصد تک ہوتا ہے کن ذہن بچوں کا اسی سے انانویں فیصد کن ذہن ایسے بچے جن کو لیکچر دیر سے یاد ہوتا ہے والدین کی ایک تصابی لیاقتیں نسل در نسل منتقل کیوں نہیں ہوتی کیونکہ بیٹا جو بچے ہوتے ہیں بے تکمینی کھلیے محولی اس رات سے متاثر نہیں ہوتے چار ایسے اصاب لکھیں جن پر جو ہے وہ والدین کی جو کیٹاگریز ہیں خصوصیات ان کا زیادہ اثر ہوتا ہے قد و قامت کا ہوتا ہے زہانت کا میہار ہوتا ہے حرکی اور حصی یعنی کہ حرکت کا میہار یا حص سوچنے کی حص دیکھنے کی حص اور اس کے بعد آ جاتا ہے رنگت قد و خال وغیرہ ٹھیک ہے آج کا بیٹا یہ ہمارا لیکچر تھا انشاءاللہ کل نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے آج کے لئے مجھے اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ آپ کا ٹیچر ہوں غلام مہین الدین اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ